میں جسے نہ اپنے ظاہر کی خبر تھی نہ باطن کی خبر تھی تو میں کیا جانتی اس کی مثال میں ایک آئینے کی طرح دوں گی کوئی ایسا آئینہ ہو جس میں انسان اپنا ظاہر دیکھے تو اس کو باطن بھی نظر آجائے یا کوئی آئینہ دکھانے والا ہو تو نہ میرے پاس آئینہ تھا نہ آئینہ دکھانے والا یا شاید اگر میں سچائی کی طرف جاؤں تو میں آئینہ دیکھنے سے کترابی رہی تھی اگلی بات شروع کرنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا اپنا بیکراؤنڈ آپ سب سے شیئر کرنا ہوگا کہ میرا تعلق ایک مذہبی گرانے سے تھا جہاں پہ ظاہری عمال شریعت کے احکامات اور ظاہری عبادت اس پر بہت زیادہ زور تھا تربیت والدین کی ذمہ داری تھی لیکن کسی مرشد سے تربیت لینا اس کا ایساچ کوئی کانسپٹ نہیں تھا البتہ فقراء کی اور اولیاء کرام کی عزت اور احترام وہ اپنی جگہ تھا جب میری شادی ہوئی تو میں ایک ایسے گھرانے میں آئی جہاں پہ میرے شوہر کے پہلے سے ایک مرشد تھے جبکہ مجھے مرشد لفظ کی نہ پہچان تھی نہ کوئی سمجھ تھی میں نے معذرت کے ساتھ جو اپنے اردگرد محول دیکھا اور اپنی بغیر کوئی عقل سوچ سمجھ استعمال کیے بغیر بس ایک راستے پہ چل پڑی جو خواہشات کا ایک سمندر تھا معمولی دنیاوی معاملات تھے جن کو صدارنے کی مجھے جو اے نا ایک تمنا تھی ایک خواہش تھی اور اگر انہوں نے میں ان کا قصور نہیں کہوں گی انہوں نے اگر کوئی اللہ کی بات بتانے کی کوشش کی تو ساری بات سننے کے بعد میرا اور سب گھر والوں کا ہمارا سوال یہ ہوتا تھا کہ اچھا ہمارا یہ کام ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا مطلب یہ میری جو ہے نا وہ جس کو کہنا چاہیے غلطی تھی اگر ہمارے گھر میں کوئی ایک شخص تھا جس کو کسی کام سے کوئی غرص نہیں تھا جو اپنے پورے خلوص اور عقیدت کے ساتھ اللہ کے دوستوں کی راہ پہ چلتا رہا تو وہ صرف اور صرف میرے شوہر تھے اور ان کو دیکھ کے بھی میں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور میں یہی سوچتی رہی کہ میرے بس کسی طرح کام ہو جائیں جس راہ پہ لگایا گیا میں لگتی گئی کبھی تسبیحیں پڑھیں کبھی وظائف پڑھیں کبھی لمبی لمبی عبادتیں کی کبھی صدقے دیئے خیرات دیئے نظر نیازیں کی جن کے باطن کا کوئی علم نہیں تھا بلکہ یہ کہلیں کہ ظاہر کا بھی علم نہیں تھا یہ سب کچھ میں کرتی رہی لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا وہی والا حال تھا کہ دل نہیں کہیں پہ قابو آ رہا تھا نہ دل پھر رہا تھا نہ کسی جگہ ٹھہر رہا تھا کوئی سٹیشن نہیں آ رہا تھا جہاں پہ یہ ٹرین جو ایک چل رہی ہے یہ کسی طریقے سے رک جائے بھار خیر اس طرح معاملات چلتے رہے ایک مرشد کے بعد اور بھی اللہ کے دوست آئے راستے میں لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ میں نے کسی سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا دنیاوی فائدے بھی آخر میں آ کے چھوڑ دیئے ایک سٹیش یہ بھی آئی کہ جب پتہ چلا کہ میں شاید غلط تھی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ درسہ ٹینڈ کریں کسی نے مجھے کسی راہ پہ لگا دیا کسی نے بیان سننے پہ لگا دیا لیکن سکون کہیں بھی نہیں تھا ایسے معاملات چل رہے تھے کہ ہمیں سورہ رحمان کا پیغام ملا سورہ رحمان کا پیغام جیسے ہی ملا اور اس کی تفصیل بتا چلی تو میں نے پہلا سوال اپنے میاں سے یہ کیا کہ میں اور آپ بیمار تو نہیں ہیں تو انہوں نے مجھے بھار خیر سمجھایا کہ یہ بیماری کی بات نہیں ہے مطلب مجھے یہ کونسپ تھا کہ اس سے خوشحالی آئے گی گھر میں سکون آئے گا پیار محبت میں اضافہ ہوگا تو چلو اس چیز کے لیے سن لیتے ہیں لیکن ساتھ میں نے ایک بات کی میں نے کہا مجھے بہت زیادہ کبھی کبھار انگزائیٹی ہوتی ہے مجھے کلاسٹرو فو بیا بھی ہے اور میں سوچ رہوں میں کسی سائکیٹریسٹ کو دکھا دوں سورہ رحمان سننے سے پہلے تو میرے میاں نے کہا دیکھو بیمار بیوی تو قبول ہے لیکن پاگل بیوی قبول نہیں ہے جو کہ ہمارے موشترے کا ایک کونسپٹ ہے کہ سائکیٹریسٹس کے پاس اسی طرح کے لوگ جاتے ہیں دل دل میں میں نے سوچا یہ تو میرے میاں سے بھی شیئر کرنے والی بات نہیں ہے چلو یہ پرابلمز میں اللہ سے شیئر کرتی ہوں اور سورہ رحمان اس نیت سے سنتی ہوں کہ چلو جہاں پہ سکون آئے گا تو یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے سکون بھی بہت آیا اور مسئلے بھی حل ہوئے اور بہت اچھا لگا لیکن ابھی سٹیشن آنے میں پھر بھی فرق تھا تھوڑا سا ٹائم باقی تھا کچھ عرصے کے بعد میاں کی ملاقات ہو گئی بابا جی سے تو میرا میں جو ایک انتہائی بحث مباحثہ کرنے والی دلائل اور ثبوت ڈھونڈنے والی خاتون میں نے جیسے ہی سنا کہ بابا جی سے ملاقات ہوئی ہے تو میں بہت اپنی اس بات پہ شرمندہ ہوں آج بھی لیکن بس اس وقت جہالت کا دور تھا میں نے کہا آپ کو یہاں بھی ایک بابا مل گئے آپ کو کبھی ملتان میں بابے ملتے ہیں کبھی کوئٹا میں ملتے ہیں کبھی سکھاریاں میں اور اب آپ کہہ رہے ہیں یا تم انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ معاملہ اور ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے جتنی دفعہ ان کی بابا جی سے ملاقات ہوتی وہ مجھے ساری بات بتاتے آ کر اور میرے ایک ہزار ایک سوالات ہوتے یہ کہاں پہ لکھا ہے ایسا کیسے ہوتا ہے مطلب یہ سارا میرے ذہن میں جو ہے یہ گنت چل رہا تھا میں ابھی تک بھی جو ہے کسی جگہ پہ ٹھہری نہیں تھی کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ میری بابا جی سے ملاقات ہو گئی میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بابا جی سے ملاقات ہوئی اور میں ایک دم سے بالکل بدل گئی لیکن میرے جو سوالات کا تواتر تھا اور جو اتنے قسم کے ذہن میں چیزیں تھیں وہ ایک جگہ پر آ کر رک گئیں بلکہ کچھ کام ہو گئیں اور اندر ہی اندر میں متاثر بہت زیادہ تھی لیکن اب چونکہ پہلے بہت غلص حلط قسم کی باتیں بھی کر چکی تھی تو اب کیسے ایک دم سے کہتی کہ میں نے جو اینا جانا ہے کچھ عرصے کے بعد بابا جی کی طرف سے دعاوں میں شرکت کا بلابہ آ گیا دعاوں میں شرکت شروع ہوئی اور اس کے بعد کہانی شروع ہوئی سفر شروع ہوا اور جس کو کہنا چاہیے کہ ٹرین فائنل سٹیشن پہ اپنے آ کر بلاخر روک گئی اور مجھے پتا چلا کہ یہ اصل دنیا ہے یہ حقیقت ہے دعاوں کے دوران میں میں کبھی ایسا کوئی لمحہ نہیں مجھے یاد آیا کہ بابا جی نے کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کیو کسی کا نام لے کر یا کبھی کچھ ایسا کہو کہ بیٹا تمہارے باطن میں یہ خرابی ہیں تمہارے اندر نفس کی یہ برائیں ہیں لیکن ایسا ہوتا تھا کہ دعاوں کے بعد خود بخود احساس ہو جاتا تھا کہ اچھا یہ بھی مسائل ہیں وہ بھی مسائل ہیں بہت ساری ویکنسز آئیں سامنے اور مجھے جو سب سے بڑی بات جو یہ اچھی لگی اور سمجھ میں آئی کہ صرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ایک ڈاکٹر ہے ایک طبیب ہے وہ یہ نہیں بتا رہا کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے وہ ساتھ اس کا علاج بھی بتا رہا ہے اور علاج کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس نہیں بتا رہا ہر اچھی چیز اور انتہائی پیار کے ساتھ موسیقی